سید علی گلانی 29 ستمبر 1929 کو پیدا ہوئے وہ جماعت اسلامی مقبوضہ جمہو کشمیر کے رکن بھی رہے بعد میں سید علی گلانی نے تحریک حریت کے نام سے اپنی جماعت بنائی وہ آل پارٹیز حریت کانفرنس کے چیئرمن بھی رہے انہیں جمہو کشمیر میں بھارتی قبضے کے خلاف مظلوم کشمیریوں کی توانہ آواز سمجھا جاتا تھا علی گلانی نے آخری دم تک بھاریت جبر کا ٹٹ کر مقابلہ کیا اور اپنے موقف پر ہمیشہ قائم رہے سید علی گلانی نے خابض بھارتی انتظامی کی قید و بند کی عذیتیں برداشت کی اور پرعظم رہے کئیں برس تک قید اور نظر بند رہے یوم آزادی پر سجر مومنے کا جاکٹر عارف علوی نے دہائیوں پر محیط انتک جد و جہد آزادی کے اعتراف میں کشمیری حریت رہنما سید علی گلانی کو پاکستان کے آلہ ترین سیول ایوارڈ نشان پاکستان سے نوازا تھا معروف بزرگ کشمیری حریت رہنما سید علی گلانی طویل علالت کے بعد بانویں سال کی عمر میں انتقال کر گئے ان کی انتقال پر ہر طبقہ ہائے فکر افسردہ ہے پاکستانی عوام نے ان کے لئے خصوصی دعاوں کا احتمام کیا اور ملک کے مختلف مقامات پر ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی آزاد کشمیر حکومت نے سینئر کشمیری غوریت پسند رہنما سید علی گلانی کی وفات پر وادی میں تین روزہ سوک کا اعلان کیا وزیراعظم عمران خان نے بھی سید علی گلانی کے انتقال پر ایک روزہ سوک اور پرچم سرنگو رکھنے کا اعلان کیا بباق جدوجہد پر سلام علی گلانی کی وفات پر سیاسی عسکری خیادت نے اظہار افسوس کیا اور ان کی خدمات کو سراہا وزیراعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی نے سید علی گلانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ علی گلانی کی رہلت کا سن کر بہت دکھ ہوا سید علی گلانی تحریک آزادی کشمیر کے روح روا تھے انہوں نے بھارتی ظلم و جبر کا دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا ان کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گے وزیراعظم عمران خان نے سینئر کشمیری غوریت رہنوا سید علی گلانی کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ساری عمر کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کے لیے جدو جہود کی ان کے جرت مندانہ جدو جہود کو سلام پیش کرتے ہیں صدر مملکہ جاکٹر عارف علوی نے کہا کہ سید علی گلانی کی وفات بہت بڑا سانحہ ہے ان کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی آرمی چیف جنرل کمر جاویت باجوا نے سینئر کشمیری غوریت رہنوا سید علی گلانی کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کی تحریک آزادی کے سرکردار رہنما سید علی گلانی کی قربانیاں اور جدو جہود کشمیریوں کے بھارتی قبضے کے خلاف نقابل تسخیر عظم کی علامت ہے سید علی گلانی کی موت سے بھی بھارت خوف سدا غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق سید علی گلانی کو سخت سیکیورٹی میں آج سوپ سکردے خاک کیا گیا عابض بھارتی فارسز نے جناسے اور تدفیر میں صرف پڑوسیوں اور قریبی رشتہ داروں کو شرکت کی اجازت دی جبکہ بھارت نے اس موقع پر بھی کشمیریوں کی آواز دبانے کے لیے وادی میں غیر اعلانیاں کرفیوز نافذ کر رکھا ہے